الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ وبعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو بادشاہ نے خواب دیکھا مصر کا جو بادشاہ تھا کہ سات موٹی گائیں ہیں اور موٹی تازی گائیں ہیں اور وہ سات پتلی دبلی گائیں کو کھا رہی ہیں اور اسی طریقے سے انہوں نے دیکھا کہ سات خوشے ہیں سبزے کے اور وہ سات سبز خوشے جو ہیں وہ موجود ہیں اور سات خوشک بھی ہیں دوسرے خوشک بھی ہیں تو اس نے کہا یہ عجیب میں نے دو چیزیں دیکھی ہیں تو مجھے کوئی اس کی تعبیر بتا دے تو اس نے اپنے جو کاہن تھے جو وہاں پہ موجود تھے اس کے مشیر ویرا ان سے پوچھا کہ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے پریشانی کے خواب ہیں اور میننگ فول کے اندر بھی دو قسمیں ہوتی ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں اچھے خواب وہ ہوتے ہیں جس میں انسان کو دیکھنے کے بعد خوشی ہو انسان کو اتمنان اور سکون ملے وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے اور جو برے خواب ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو تیسری قسم ہے وہ میننگلس ہوتے ہیں وہ انسان کا اپنا دماغ جو ہے اپنا تخیل ہوتا ہے وہی چیزیں ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ادغاس و احلام ایسے خواب جن کی کوئی میننگ نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا کہ یہ میننگلس خواب ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن بادشاہ مطمئن نہیں ہوا بادشاہ کہتا ہے نہیں اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا اور وہ دو قیدیوں میں سے جو بندہ نجات پا گیا جو بچ گیا تھا وَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ اس کو یاد آیا بڑی مدت کے بعد اَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَعْوِيلِهِ فَأَرْسِرُونَ اس نے کہا میں تمہیں اس کی تعبیر بتا سکتا ہوں مجھے بھیجو کہاں پہ بھیجو قید خانہ میں جہاں پہ یوسف علیہ السلام اس کو یاد آگیا کہ صدی یوسف نے تعبیر کی وہاں پہ قید خانہ میں پہنچا تو اس نے کہا یوسف ایوہ السدیق اے سچے یوسف افتینا فی سبعی بقراتن ہمیں بتا سات گائیوں کے بارے میں سیوانن جو موٹی تازی ہیں یأکلوہن نسبعن عجافن وہ سات پتلی دبلی گائیوں کو کھا رہی وَسَبْعَ سُمْبُلَاتِن اور سات خوش سبز ہیں وَأُخَرَ يَابِسَات اور دوسرے خوشک خوشے ہیں لَعَلِّهِ أَرْجِعُوا إِلَى النَّاس تاکہ میں لوگوں کی طرف واپس جاؤں اور تاکہ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُون وہ اس خواب کی تعبیر جان لے قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَعْبَا حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر سے پہلے اس کا حل بتایا انہوں نے کہا کہ تم کھیتی باری کروگے سات سال لگتا فَمَا حَسَدْتُمْ پس جو بھی تم کاتو اس کو اس کے خوشے کے اندر اس کے خال کے اندر رہنے دینا دانے کو سوائے تھوڑا سا جس کو تم کھا لینا یعنی سات سال جو تم کھیتی کروگے لگتار اس میں سے کوشش کرنا جو پیداوار ہے اس کے جو دانے ہیں اس کا جو خال ہے جو اس کا پودہ ہے اس کے اندر ہی رہنے دینا صرف تھوڑا سا اس میں سے لینا باقی اس کے اندر محفوظ رکھنا کیونکہ جب وہ پودے کے اندر ہوتا ہے دانہ تو تب محفوظ ہوتا ہے پھر تمہارے پاس سات سخت سال آئیں گے تو وہ کھا جائیں گے اس سے جو تم نے بچا کے رکھا ہوا سوائے جو تم نے تھوڑا سا بچایا تو تم نے جو بھی سٹور کیا ہوگا اس میں سے تم کھاؤگے سوائے تھوڑا سا بچ جائے گا پھر آئے گا تمہارے پاس ایک سال اس میں بارشیں برسائی جائیں گی اور اس میں تم خوب جو ہے وہ جوس اور شراب جو ہے اس کو نچوڑو گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سات سالوں کی تنبیہ فرمائی کہ سات سال تم پر مشکل آنے والے ہیں اس کے بعد تمہارے پاس جو ہے وہ سات سال بڑی تنگی کے آئیں گے اور سات سالوں کے بعد پھر ایک سال خوب بارش ہوگی تو اس کے اندر انہوں نے کہا انہوں نے تجویز یہ دی کہ تم ایسا کرو جب کھیتی باری کرو گے تو اس وقت جو دانے ہیں اس کو جو کھانا جو تم اکٹھا کرو گے اس کو سٹور کرنا صرف تھوڑا سا حصہ کھانا تاکہ تم سٹور کر سکو مشکل سالوں کے لئے اور اتنا سٹور کر لینا کہ وہ سات سال تک سروائیو کر سکو اور اس کے بعد جب سات سال گزر جائیں گے مشکل قہد سالی کے بعد تو اس کے بعد تم پھر ایک سال اللہ طلب بہت بارشیں برسائیں گے تو اس میں تمہارے پاس بہت معلومتہ بھی آئے گا لیکن تم نے سات مشکل سال گزار لیں ہوں گے بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے کے آؤ بڑا متاثر ہوا بادشاہ یہ بات سن کے فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ جب پیغمبر آیا یعنی قاسد آیا جب پیغامر اسا تھا وہ آیا ان کے پاس حضرت یوسف کے پاس کہ آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں خَالَخْ جِعْ الٰا رَبِّكَ تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے پاس واپس جاؤ رب سے مراد یہاں پر مالک ہے عربی زمان میں رب کا مطلب مالک بھی ہوتا ہے اپنے رب کے پاس جاؤ اپنے مالک کے پاس جاؤ فَسْأَلْهُمَا بَالُنْ نِسْوَةِ اللَّةِ قَطْطَعَنَا عَيْدِيهُنَّ ان سے جا کے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کارٹ دیئے تھے اِنَّ رَبِّ بِقَيْدِهِ النَّعْلِينَ میرا رب ان کی چال کے بارے میں خوب جانتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام اس سے لیسن یہ پتا چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام فوراں نہیں آگئے ایکسائٹمنٹ میں آکے جی بادشاہ نے بلایا تو میں سب کچھ بھوچ جاتا ہوں اور جا کے میں نیدر سے نکلوں انہیں کہا نہیں میں تب تک یہاں سے نکلوں گا جب تک کہ میرا جو ہے میرا جو آنر اور میری جو میری جو عزت کے اوپر جو ہے وہ ڈالا گیا ہے اس کو تب تک مجھے کلیر نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا کہ پہلے بادشاہ سے جا کے کہو کہ یہ معاملہ حل کرے پھر میں وادمائے ہوں گا کہ مجھے بتاؤ کہ میں کس جرم کی پاداش کے اندر مجھے جیل میں رکھا گیا بادشاہ نے جب یہ سنا ہے بات تو اس نے کہا یہ کیا بات ہے بادشاہ نے پھر تحقیق کروائی اور تحقیق کرنے کے بعد انہیں بلایا ان عورتوں کو جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹے تھے بادشاہ نے ان سے کہا ان عورتوں سے تم نے کیوں پھسلایا یوسف کو انہوں نے کہا اللہ کی پناہ ہم نے کبھی بھی یوسف علیہ السلام میں ایسی کوئی برائی نہیں دیکھی جو عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے کہا اب سچ ظاہر ہو گیا میں مانتی ہوں کہ میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی اور وہ سچوں میں سے تھے جب یوسف علیہ السلام کو یہ پتہ چلا تو یوسف علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ انہوں نے اقرار کر لیا تو حضرت یوسف نے کہا یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ جو میرا مالک تھا جس نے مجھے جو عزیز مصر تھا جس نے مجھے اپنے گھر میں ٹھہرایا میرے پر احسانات کیے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پالا تاکہ اس کو یہ پتہ چل جائے اس کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی میں نے اس کی بیوی کے ساتھ کوئی زیادت نہیں کی اصل میں اس کی بیوی تھی جس نے یہ کرنے کی کوشش کی کیونکہ بعد میں اس نے فسلا کے اور بہت سے ایسے مسائل اور ایسی چیزیں ڈالیں اور ایسے اس نے یعنی ایسی چالنچ نہیں جس سے لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ شاید حضرت یوسف علیہ السلام واقعی برے ہیں کیونکہ باقی عورتیں بھی مل گئیں انہوں نے کہا جی ہاں ہمارے ساتھ بھی یہ ایسے کرنے کی کوشش کی گئی اس طرح کہ انہوں نے الزامات لگائے حضرت یوسف پہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پہ ان سے کہا کہ اصل میں میں یہاں پہ میں نے اپنے آپ کو صاف اس لی کروایا ہے اپنے آنر کو تاکہ جو میرا جو میرا مالک تھا جس نے مجھے رکھا تھا جس نے مجھے پناہ دی تھی اس کو پتا چل جائے کہ میں نے اس کا صحیح قیانت نہیں کی وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا دغہ بازی کرنے والوں کو تو یہاں پہ ہمارا بارواز بارا مکمل ہو گیا وَمَا عُبَرِّ اُنَفْسِ حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید کہا میں اپنے نفس کو بے قصود نہیں ٹھہراتا یہ نہ سمجھو کہ میرا نفس بڑا پاک ہے اور میرے دل میں کوئی خواہشت نہیں تھی نہیں یہ سی بات نہیں ہے یعنی یہ نہ سمجھنا کہ میں کبھی غلطی کر نہیں سکتا میں غلط کر سکتا ہوں بے شک جو نفس ہے اس کا کامی کیا ہے کہ وہ برائی پر اقساتا ہے مَا رَحِمَ رَبِّ مَگر جس پر میرے رب کا رحم ہو بے شک میرے رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے باتشاہ نے جب یہ باتیں سنی حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب سنا اور یہ سارا معاملہ دیکھا بڑا متاثر ہو مزید متاثر ہوا کہ ایک بندہ اتنا امین ہے سچ بولنے والا ہے اتنا ماہر ہے تعبیر جاننے والا ہے معاملہ فہم ہے اور ساتھ اس کی اتنی پاکیزگی ہے تو اس نے کہا اُو تُو نی بھی اس کو میرے پاس لے کے آو استخلیص و لنفسی میں اس کو اپنی ذات کے لیے خاص کر دوں گا میں اس کو اپنے قریب کروں گا فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِین پھر جب انہوں نے اس سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد تم ہمارے پاس بڑے باوقار اور بڑے امین ہو یعنی آج ہم تمہیں بڑے عزت والا درجہ پر فائز کر رہے ہیں قَالَ جَعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع دے کے کہا کہ آپ ایسا کیجئے اگر آپ مجھے کوئی احدہ دینا چاہتے ہیں بات سا نے کہا میں آپ کو کوئی احدہ دینا چاہتا ہوں اللہ کہتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین پر قدرت عطا کی باتشاہت عطا کی یعنی ان کو سلطہ عطا کیا اب بھی وہ بڑے باتشاہ نہیں بنیتے اب بھی تو وزیر بنیتے لیکن بارالوزیر کی اپنی ایک شان و شوقت ہوتی ہے اس کا اپنا اختیار ہوتا ہے خاص طور پر خزانوں کے اوپر جس کا اختیار ہو وہ جہاں چاہتے رہتے ہم پنچاتے ہیں اپنی رحمت سے جس کو ہم چاہتے ہیں وَلَا نُضِعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اور ہم احسان کرنے والوں کے عجر کو زائع نہیں کرتے تو اب آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جن پر زمین تنگ کر دی گئی تھی ایک چھوٹے سے جو کونہ تھا اس کے اندر ان کو اپنی جان بچانی پڑی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر زمین اتنی فراخ کر دی کہ وہ جہاں چاہتے رہتے پھر اس کے بعد اور اللہ کہتے ہیں یہ اصل میں ہم نے اپنی رحمت سے ان پر احسان کیا اور اس کی ایک اور بد بڑی وجہ ہم نے رحمت کیوں کی ان پر اس لیے رحمت کی کیونکہ ہم احسان اور نیکی کرنے والوں کے عجر کو زائع نہیں کرتے حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر اللہ کے نبی تھے تو جتنی نیکی اور جتنا احسان ان میں تھا وہ ظاہرہ عام بندے میں نہیں ہو سکتا اور آخرت کا بدلہ البتہ بہت بہتر ہے یہ تو دنیا کا بدلہ ہے لیکن آخرت کا جو بدلہ ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لے کے آئے اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے ہیں ان کے پاس ظاہرہ وہ سات سال جو کہت سالی کے تھے وہ شروع ہوئے اب ہر جگہ غلہ کم پڑ گیا لیکن مصر کے اندر چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تجویز تھی تو انہوں نے غلے کو سٹور کیا ہوتا اپنے پاس اب یہ لوگ جو ہیں مختلف علاقوں کے لوگ بستیوں کے لوگ مصر میں آئے اور انہوں نے آکے بادشاہ سکھا اپیل کی خاص طور پر جو بادشاہ وزیر تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے آپ ہمیں بھی کچھ ہلپ کریں ہمارے ہم سے پیسے لے کے میں غلہ دے دیں قہد سالی ہے تو ان کے بھائی بھی آئے وہاں سے فَدَخَلُوا عَلَيْهِ ان کے پاس آئے فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ اُنْكِرُونَ حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا لیکن وہ ان کو نہ پہچان سکے وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جب انہوں نے ان کا سمان تیار کر دیا جو غلہ ان کو دینا تھا دے دیا قَالَأْتُونِ بِأَخِلَّكُمْ مِنْ أَبِيْكُمْ انہوں نے کہا کہ تمہارا ایک بھائی ہے مجھے بتا چلا ہے حضرت یوسف نے کہا جو تمہارا بھائی ہے وہ تم اپنے باپ سے تمہارے باپ سے تمہارا بھائی ہے یعنی باپ شریک بھائی ہے میں نے کہا نا ایک وہ ہوتا ہے باپ شریک ہوتے ہیں بھائی جو باپ ایک ہوں مائیں الگ ہوں حضرت یوسف کی والدہ الگ تھی اور ان کی والدہ الگ تھی باپ ایک تھے حضرت یعقوب اور بعض وقت والدہ ایک ہوتی باپ الگ ہوتے ہیں یعنی ایک بیوی کے ایک شہر سے کچھ اور اولادوں پھر دوسری شہر سے دوسری اولاد ہو تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتا چلا ہے کہ تمہارا باپ شریک ایک بھائی بھی موجود ہے یعنی بن یمین اس کو لے کے آو میرے پاس حضرت یوسف نے کہا کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا پورا تمہیں مال پہ مانا دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں میں نے تمہارے سے کتنا اچھا سلوک کیا تو اس کو بھی لے کے آو ساتھ فَإِلَّمْ تَأْتُونِ بِهِ اگر تم نہ لے کے آئے اس کو قَالُوا سَنُرَابِدُ عَنْهُ عَبَاهُ وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس کو ہمارے بائی سے کیا تکلیف ہے پھر بھی کہنے لگے کیونکہ ظاہر حضرت یوسف نے ان کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا تھا تو کہنے لگے ہم اپنے والد کو امادہ کرنے کی کوشش کریں گے وَإِنَّا لَفَعِلُونَ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ ہم اس کو لے کے آئیں وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعْلُوا بِضَعْتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک چال چلی انہوں نے کہا اپنے جو خادم تھے ان کو کہا کہ ان کا جو سمان ہے اس کے اندر ان کی بوریوں کے اندر ان کی جو پونجی ہے جو انہوں نے پیسے دیئے ہیں غلے کے وہ سارے واپس رکھ دو لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَنْ قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ جب یہ گھر پہنچے تو ان کو یہ فتح چل جائے کہ یہ تو انہوں نے ہم سے ہمیں غلہ بھی دیا ساتھ پیسے بھی واپس کر دیا پیسے بھی نہیں لیے اور تاکہ وہ دوبارہ خواہش بند ہوں کہ ہمارے پر پیسے بھی آ گیا ہے غلہ بھی آ گیا ہے ہم دوبارہ واپس جاتے ہیں اور جا کے کیا کرتے ہیں پیسے لے کے مزید غلہ لے آتے ہیں فَلَمَّا رَجْعُوا إِلَىٰ أَبِهِمْ موسیقا 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 موسیقا